مدعوانا صلی اللہ علیہ وسلم کریم امید آدف عوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیدارکی اکلف الگدعو اللہ مخلصین لہو الدین این اندیتنا من حاضر اقونان نامن الشاکرین صدق اللہ العظیم قرآن پاک کیس آیت شریفہ میں سنو بھئی دھیان کے ساتھ سنو بھئی دوستو توجہ کے ساتھ سنو بھئی توجہ کے ساتھ سنو بھئی دوستو جب طلب کے ساتھ سنو گے تبھی کچھ دل میں اترے گا جب دل میں اندر اترے گا تبھی کچھ عمل ہوگا علم اعتقاد جازم کا نام ہے اندر کی دل کی گہرائیوں میں جب اترے گا تو بھئی تبھی عمل ہوگا ویسائیت شریفہ میں ارشاد فرمایا یہ جو اہلِ باطل ہیں یہ جو کفار و مشریکین ہیں جب یہ کشتی میں بیٹھ کر چلتے ہیں اور کشتی کہیں بھوار میں فنس جاتی ہے سارے بھتوں کو چھوڑ کر سارے معبودانِ باطلوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے ہیں اور خوب دعا مانگتے ہیں کسی بھت کو یاد نہیں کرتے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیں ہم قدردام بن جائیں ہم شکر گزار بن جائیں یہ دعایں مانگتے ہیں حضراتِ مفسرین لکھائے آج کل کا مسلمان اس کا کچھ اوری حال بن گئے آج کی مسلمان پر کوئی مسئبت آتی ہے تو یہ اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہو رہا ہے آج کل کے حالات دیکھ لو نیٹ میں دیکھ رہے بس کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے نیٹوں میں دیکھ رہے اخباروں میں دیکھ رہے ٹیلی ویزن میں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہو رہے ہیں گھروں میں قرآن پاک پڑھیں صلاتِ توبہ پڑھ کر توبہ استغفار کریں اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں یہ نہیں کر رہا ہے مسلمان بس یہ اپنے نیٹوں میں دیکھ رہا ہے آج کچھ مسلمان ایسے ہیں جو مظہروں پہ جا رہے ہیں ہاں سجدہ کر رہے ہیں کوئی مسیبت آ گئی تو وہ سجدہ کر رہا جا کے مظہروں پہ کتنے مسلمانیں وہ مندر میں جا رہے ہیں کتنے مسلمان کتنی جگہوں پر ایسے نہیں ہیں ہمارا حال یہ ہے بھئی دوستہ اور غیروں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کئی مسیبت میں پھستے ہیں تو سب کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے ہیں اور جو مسلمان اللہ کو ماننے والا ہے یہ مسیبت میں چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں نیٹوں کا دیکھنا یہ اس کا حل نہیں ہے بھئی جو پورے ملک میں ایک بے امنی ہو رہی ہے بے چینی ہو رہی ہے اس کا علاج یہ نہیں کہ بس نیٹوں پہ اندھے پڑے رہو نیٹوں کو دیکھتے رہو اس کا علاج نہیں ہے بھئی دوستہ اب کچھ دنوں پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کوئی مسیبت آگئی تو بغیر گشت کرے مسجد بھر جاتی تھی وہ سواللہ کی طرح متوجہ ہوتے تھے نماز پڑھ رہے توبہ کر رہے اس تقفار میں لگ رہے اب کوئی فکر نہیں کیسی بندہ بنی پھیل جائے کیسی حالات بن جائیں کوئی فکر نہیں اس کی ایک وجہ تو جو پہلی مرد بتایا تھا تمہیں یاد ہو کہ ہماری گھروں کی حکومت فیل ہو گئی کوئی کہنے سننے والے نہیں نہ ماں کے دنڈے میں طاقت رہی نہ اببہ کے دنڈے میں طاقت رہی سمجھائے گا کون کوئی اور تو کسی کے بچے کو چھیڑ سکتا ہے چھیڑ دے کا تو چھوڑنے کا نہیں کسی دوسرے بچے کو اگر چھیڑ دیا نا تو چھوڑنے کا نہیں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے کیوں بھائی ہوتا ہوتا نہیں ہوتا بھائی بھائی فکر کریں فکر کریں اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے بھائی ہم تو اللہ کے نوکر چاہ کریں اللہ من تربی وانا عبدک اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں آپ ہی ہمیں پالتے ہیں اس کا اقرار کر لیا کرو اپنی دعاوں میں اللہ آپ ہی ہمیں پالتے ہیں آپ ہی ہمارے خالق ہیں آپ ہی ہمارے مالک ہیں وانا عبدک میں تو آپ کا نوکر چاہ کروں ظلم تو نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے میں نے بہت گناہ کیا ہے واترفتو بے زمبی مجھے قرار ہے اپنے گناہوں کا میرے آنکھوں نے گناہ کیا ہے میرے مو نے گناہ کیا ہے میرے کانوں نے گناہ کیا ہے میرے ہاتھوں نے گناہ کیا ہے میرے پیروں نے گناہ کیا ہے اللہ مجھے یہ قرار ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من سوالی آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں جب ماں سے کچھ لینا چاہتے ہو تو خوش آمد پہ آ جاتے ہو اببہ سے کچھ لینا چاہتے ہو خوش آمد کرنے لگتے ہو جی مرے اللہ کے بندوں جو ماں سے زیادہ مہربان اببہ سے زیادہ مہربان جی اللہ کی بھی خوش آمد کر لو بھائی اللہ حالات کو سازگار فرما دے اللہ اغفر زنوبہ اللہ انتہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں رب اغفر لی ہے میرے رب مجھے معاف کرتے عشق بات جلدی سویں صبح تحجن مٹ کے رویں بلک بلک کے رویں اللہ میرے گھر کی حکومت فیل ہو گئی ہے میرے بچے گھر ہو کے یہود انہ سارے کے کپڑے پہن رہے اللہ میرے بچوں کو ٹھیک کر دے اللہ میرے بچے لنگی واجامہ ٹکھنوں سے نیچے کھینچے پھر رہے ہیں حرام کبھی رہ گناہ کر رہے ہیں اللہ اللہ میرے بچوں کو ہدا تا رہے بھائی ماں باپ کی دعا خال جاتی تم تو اپنے بچوں کے لئے بھی دعا کرنے کے لئے تیار نہیں حضرہ پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا اجی میرے بچہ دس سوئے میں دعا کر دو پاس ہو جائے فرما جس طرف کے ساتھ تو دعا مانگے گا کون دعا مانگ دے گا بھائی یعنی دوسرے سے دعا کے لئے کہہ کر خود بے فکر نہ بنو بھائی خود بھی تو دعا مانگو بھائی یوں کہ ماں کی دعا خال لین جاتی اببہ کی دعا خال لین جاتی مسافر کی دعا خال لین جاتی اور مظلوم کی دعا بد دعا خال لین جاتی جو پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے حاجی کی مجاہد کی دعا خال لین جاتی ہے تو رات کوٹ کے تحجل میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو سونے کے بعد جب بھی آنکھ کھل جائے بس اٹھے وضو کرے نماز پڑھے اللہ سے دعا مانگے پوری اپنے لے بھی دعا کریں اپنے بچوں کے لئے دعا کریں پوری دنیا کے لئے دعا کریں اس وقت میں تم کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہ جو پیٹ پیچھے دعا ہوتی ہے یہ رد نہیں ہوتی یہ قبول ہی قبول ہوتی ہے اپنے لے بچ دعا کر سکتے اللہ ہمیں ڈاڑے شریعت شریعت کے مطابق ڈاڑی عطا فرما دو کپڑ عطا فرما دو اللہ شریعت کے مطابق ہمارا گھر بنا دو حضرت تھانی رحمت اللہ ایک بات فرمائیں سن رہے یا سو رہے یا بات کر رہے بھائی فرما ایک ترکیب کر لو بس ایک ترکیب کر لو ساری دنیا کی ترکیب تمہارے خلاف سب فیل ہو جائیں گی بس تم ایک اسکیم کر لو تم ایک ترکیب کر لو جی ساری گھورات ختم ساری بیچینی ختم اور کوئی کچھ بھی کرتا رہا ہے چاہے امریکہ فریقہ تارے خلاف زور لگاتا رہے بس تم ایک کام کر لو وہ کیا شریعت کی پابندی کرتا تم ایک فکر لے لو اللہ سارے فکر اٹھا دے گا ایک فکر لے لو بس ہر ماں کو فکر ہونے چاہیے ہر اببہ کو فکر ہونے چاہیے بھئی دوستہ اپنی بھی فکر کر اپنے بی بچوں کی فکر رات کو اٹھ کے تنہائے میں بلک بلک کے دعا مانگ رہے کتنا بھاری نقصان ہے میری حکومت میرے گھر میں نہیں ہے تو بھار کیا ہوگی بھئی میرے گھر میں شریف فردہ نہیں میرے گھر میں جہے سب نمازی نہیں سب شریعت کے مطابق کپڑے نہیں بناتے سنت کے مطابق کپڑے نہیں بنا رہے بھئی اللہ کیا جواب دیں گے کلک عمر آئی کلک عمر سن ہر باپ سے سوال ہوگا بچوں کو مسلمان کیوں نہیں بنایا بیو کو مسلمان کیوں نہیں بنایا ہر ماں سے سوال ہوگا ہر ذمہ دار سے سوال ہوگا سوچو ذرا سوچو اور وہ الگ ہے مال کہاں سے کمایا وہ الگ سوال ہے وہ الگ ہے نہیں کہاں سے مال خرچ مال کمایا ہے نمبر ایک میں یا نمبر دو میں کہاں خرچ کیا ہے عمر دی تھی کہاں خرچ کیا ہے جوانی دیتے کہاں خرچ کی ہے علم کہاں سے حاصل کیا کتنا حاصل کیا کتنا عمل کیا یہ مستقل سوالات الگ ہیں اور ہر ماں سے سوال بچوں کے بارے میں یعنی یہ پانچ سوال تو اپنی ذات کے بارے میں ہے اور اس کے علاوہ بھی بچوں کے بارے میں سوال الگ ہوگا دیکھا نا دسی والوں کو کتنے فکر ہو رہی باری والوں کتنے فکر ہو رہی ہجی ہم فیل نہ ہو جائی پیپر ہمارا جی ہجی ہمارا پیپر ہے جی ہجی دعا کر دو ہم فیل نہ ہو جائے فکر ہو رہی بورڈ کا امتحان دینے والوں کو بڑی فکر ہو رہی ہے جی کہیں جہاں بے عزتی نہ ہو جائے ہجی کہیں فیل نہ ہو جائے کہیں نمبر کم نہ جائے دیکھو کتنے فکر ہو رہی دیکھو فاتح بیروعی لبصور عبرت حاصل کرو عبرت حاصل کرو بھائی بورڈ کا امتحان دینے والے بڑے فکر مند ہو رہے معلوم کر لو دیکھو ان سے پیپروں میں سوالی تو ہوتے ہیں ارے بھائی سارے بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے دربار میں جانا ہے ہاں سوال ہوگا بھائی بیو کو کیوں نہیں مسلمان بنایا اممہ کو کیوں نہیں مسلمان بنایا اپنی بیٹے کو کیوں نہیں مسلمان بنایا یہ سوال ہوگا بھائی دوستوں بہن کو کیوں نہیں مسلمان بنایا وہاں پیپر ہے قبر میں ایک پیپر ہے حشر میں ایک پیپر ہے اندازہ لگاؤ کیا بنے گا وہاں سے سوچو فکر کرو تو اس لئے یہ جو بد امنی فعل ہے یہ پورے ملک کے اندر ہے بھئی دوستو توبہ استغفار کرو شیخ رضی صاحب رحمت اللہ نے یا تشریف پڑھ کر فرما سب لوگوں کو سمجھاؤ توبہ استغفار کریں اللہ عذاب نہیں دینے اللہ عذاب نہیں دینے توبہ استغفار کریں اپنے اپنے گھروں میں سب کے مسلحے بچھا دو ارے ایسے موقع بہت و بہانہ ہے سب کو ڈرادو اپنے گھروں میں حالات خراب ہو رہے ہیں اللہ اکتر متوجہ ہو جاؤ نمازیں پڑھو استغفار توبہ استغفار کرو سب کے مسلحے بچھا دو ارے جب شادی ہوتے کلی ہوتے ہیں گھر میں نہیں ہوتی ہے بولتے ہی نہیں ارے سب کے کپڑھیں ہیں بندے نہیں بنتے ہیں شادی کا بہانہ ہے ارے اس طرح کے بہانوں پر اپنے گھروں میں شور مچا دیا کرو دیکھو جھگڑے ہو رہے دیکھو بدبنی ہو رہی ہے حالات گڑھ بڑھ ہو رہے ہیں چلو اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ ہر باپ نہیں کہہ سکتا ہے ہر ماں نہیں کہہ سکتی ہے بھائی کرتے نہیں ہے کچھ کرتے نہیں ہے کچھ ایسا نہ کرو بھائی اللہ سے ڈرو اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ اللہ مجھے بھی تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے راہو دا الحمدللہ الحمدللہ